یہ واقعہ تین دفعہ پیش آ چکے گندی گفتگو استعمال کرتے رہے اور قتل کی دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ آپ گھر سے نکلیں گے آپ کو مار دیا جائے گا اگر آپ آؤٹ آف سٹی جائیں گی آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر حکومت ہمارا ساتھ دے ہمارے ساتھ تعاون کرے نا ہمیشہ جب بھی غلط کہا گیا ہے عورت کو کہا گیا کیوں بھئی عورت غلط کیوں ہے سٹیج پر کام کرتے ہیں گندہ کام نہیں کرتے کہ الحمدللہ اپنا محنت سے کماتے ہیں میرا یہ کام ہے میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے اپنے گھر کا سرکل چلا محنور پتہ تو آپ کو ضرور ہوگا کہ کوئی شخص ہے جو کروار ہے یہ سب جی بالکل ہے مجھے پتہ ہے آپ کی شادی ہوگی آپ اپنے گھر میں خوش ہم اپنے گھر میں خوش ہمارا آپ کا کیا لے نہ دینا السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا ناظرین میرے ساتھ نامور اداکارہ ڈانسر محنور موجود ہیں محنور نہ ہی ولگر ڈریسنگ کرتی ہیں نہ ہی ولگر ڈانس کرتی ہیں نہ ہی ایسا کردار ہے ان کا کہ ان پر حملہ کروایا جائے محنور ماشاءاللہ بہت پیاری بھی ہیں محنور پر گزشتہ رات تھیٹر میں سٹیج پر آ کر کچھ لوگوں نے کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگوں نے پچاس سے ساٹھ لوگوں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی آئیشہ اکرم والا واقعہ دوبارہ سے درہایا گیا پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتی ہے پاکستان میں یہ تو حکومت ہی ذمہ دار ہے اس چیز کی لیکن محنور سے جانیں گے کہ یہ ڈراما کیوں کریٹ کیا گیا ڈراما کے دوران محنور کیسے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں محنور یہ کل کیا ہوا واقعہ یہ کون لوگ تھے جو آپ کو حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا یہ واقعہ تین دفعہ پیش آ چکا ہے سب سے پہلے تمہا سیل تھیٹر میں ہوا پھر میں شہو پورا ڈراما کرنے گئی پھر وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا اور کل تو میفیل تھیٹر میں یہ حادثہ پیش آیا کل تو انہوں نے حدی کر دی اور بہت گندی گفتگو استعمال کرتے رہے اور قتل کی دھمکیاں بھی دیتے رہے اور بہت ہی گندے گندے جملے کرتے رہے کہ وہ بتانے کے بھی لائک نہیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں بہت گندی گفتگو کرتے رہے اور بہت برا بھلا کہتے رہے اور بڑی ان لوگوں نے سٹیج کے بلکل آگے آنے کی بھی بہت زیادہ کوشش کی اب آپ کو پتہ ہے کہ سو بندہ ایک جگہ پر ہو ایک آرٹسٹ ایک جگہ پر ہو اور باقی سارے لوگ اکٹے ہوں ان کی انتظامیاں بھی تھی لیکن پولیس بھی آگئی اللہ کا شکر ہے کہ موقع پر ہی آگئے کہ معاملہ بہت زیادہ خراب نہیں ہوا یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پولیس نے بھی بڑا ساتھ دیا بڑا تعاون کیا اور انتظامیاں نے بھی ساتھ دیا لیکن یہ روز روز کا یہ کام ہونا آپ کو پتہ ہے میں آرٹسٹ ہوں میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے میں نے اپنے گھر سے بھی نکلنا ہے اور جب مجھے تھریڈ کالز آتی رہیں گی کہ آپ گھر سے نکلیں گی آپ کو مار دیا جائے گا اگر آپ آؤٹ آف سٹی جائیں گی آپ کو قتل کر دیا جائے گا یار ایک لڑکی کو یہ لوگ بلکل کوئی تحفظ نہیں ہیں لڑکی کو تو بلکل ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جیسے لاواری سے اس کا آگے بچے کوئی نہیں ہے لیکن ہم لڑکیوں کو اپنی آواز خود بننا ہوگا اور اس میں میں کہتی ہوں کہ اگر حکومت ہمارا ساتھ دے ہمارے ساتھ تعاون کرےنا تو میں کہتی ہوں یہ اس طرح کے کیسز جیسے آئیشہ والا واقعہ ہوا یہ جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح کے واقعات کبھی بھی نہیں پیش آئیں گے اور لوگوں کو یہ مطلب مرد یہ سمجھ دے کہ ہم ایک مرد ہیں ہم کوئی بھی غلطی کریں مرد پر ہمیشہ سے پردہ ڈال دیتے ہیں ہمیشہ جب بھی غلط کہا گیا ہے عورت کو کہا گیا ہے کیوں بھئی عورت غلط کیوں ہے ہم اس لئے جان سے غلط ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں اب جیسے میرا کام ہے میں آرٹیسٹ ہوں میں نے تو اپنا گھر کا کام میرا تو سرکل ہی یہیں سے چلتا ہے میں نے تو کرنا ہے یہ کام اب میں در کے گھر بھی نہیں بیٹھ سکتی محنور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا گھبرائی تو نہیں تھی وقتی طور پر آپ کو پتہ ہے گھبرہت ہوتی بھی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اب میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ کام ہے میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے اپنے گھر کا سرکل چلا کہیں ایسا تو نہیں اس کے پیچھے کوئی عاشق ہے کسی عاشق کا ہاتھ ہے جو آپ کو دبوچنا چاہتا ہے اپنے عشق میں لانا چاہتا ہے میری بات سنیں ایسی حرکتیں کرنے سے بھی انسان کو کبھی عشق ہوئے جو عشق کرتے ہیں جو محبت کرتے ہیں ان کو عشق اور پیار اور محبت کے معنی کا نہیں پتا جو محبت کرتے ہیں وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا وہ اس نے کبھی پھر محبت کی ہی نہیں ہے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اور کسی کو تھریڈ کروانا کسی کو کالز کروانا میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اتنی اس کو دل لگی ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے وہ تو کہتا ہے کہ اس کو کوئی سوئی بھی نہ چوبے یہ کیسی محبت ہے پتہ تو آپ کو ضرور ہوگا کہ کوئی شخص ہے جو کروا رہے ہیں یہ سب کچھ جی بالکل ہے مجھے پتا ہے اس کا نام بتا دیجئے آپ کو میں بتا دوں گی نام لیکن ابھی میں نومینیٹ نہیں کرنا چاہ رہی انشاءاللہ کیوں میں ابھی خود ہی نہیں بتانا چاہ رہی کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہم لوگوں نے پولیس کیس یہ کر دی ہے وہ ساری تحقیق کریں گے سب کچھ سب کے سامنے انشاءاللہ دو تین دن میں ریزلٹ آپ کے سامنے آجے گا اور سب کچھ میں آپ کو نومینیٹ بھی کر دوں گی ابھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جس بندے کا میں سمجھ رہی ہوں میں بھی وہ نہ ہو کوئی اور بندہ ہو میں اس کا نام لے لوں کل کو وہ نہ ہو کوئی اور تھرڈ پرسنڈ ہو اس لیے میں ابھی نام نہیں لینا چاہ رہی جو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کا تھوڑا سا اشارہ تن بتا دیں اس کا اشارہ یہ ہے کہ آج سے پانت سال پہلے مطلب میری ان کے ساتھ فرنشپ ہوئی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے ریفیوز کر دیا میں نے شادی نہیں کی تو ابھی ان کی بھی شادی شدہ ہیں وہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے مجھے ان پر شک جاتا ہے کہ وہ یہ زیادہ تر حرکتیں کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کروں بھئی آپ کی شادی ہوگی آپ اپنے گھر میں خوش ہم اپنے گھر میں خوش ہمارا آپ کا کیا لے نہ دینا آپ کو پتہ ہے زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ ملتے ہیں آتے ہیں جلے جاتے ہیں لیکن اب ایک زد بازی بنا کر بیٹھ جانا کہ یار میں محنور سے بدلہ لوں گا میں اس طرح کروں گا یہ اچھی حرکت نہیں ہے محنور کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سے آپ نے زیادہ پیسے لے لیے اور آپ نے ملنے سے انکار کر دیا اس کو تو اب شاید وہ آپ کو تھریٹ کر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں میں نے زیادہ پیسے کیا لے لیے آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں آپ کی رضا مندی کے بغیر میں آپ کی پاکٹ سے ایک روپیہ بھی نکلوا سکتی ہوں اگر آپ کی خوشی ہے تو آپ مجھے پیسے دو گے سکتا ہے وہ نشے میں ہو اتنا کون سا نشے اچھا نشے میں یہ انسان کو پوہ چڑھایا ہو پی ہو نشے میں انسان ہوتا ہے گھر جانے کو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں و بہنوں میں جا رہا ہوں میں اپنی فیملی میں جا رہا ہوں نشے میں یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نشے میں یہ نہیں اس کو پتہ کہ میں پیسے لٹا رہا ہوں یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں سب کچھ سب کو پتہ ہوتا ہے اتنا کون سا نشے تب تو خوشی خوشی سب کچھ لٹا دیتے ہیں پھر بعد میں اف اللہ میں لٹ گیا میں مارا گیا میرے تو اتنے پیسے کھا گئی ایسے نہیں ہوتا محنور آپ نے شادے تو کر لی ہے تو آپ کے پیچھے بھی بہت سے لوگ ہیں تو جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی آپ اپنے کام سے کام رکھیں ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے اور میرے میں سے اب آپ نے کیا لینے ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے آپ کو نیکی کی ہدایت ملے چلیں یہ تو مجھے پتہ یا میرے رب کو پتہ کہ مجھ میں نیکی کی ہدایت ہے یا نہیں میں خواہ جیسی بھی ہوں میں آرٹیسٹ ہوں میں انسان آرٹیسٹ ہوں یا کوئی بھی انسان ہوتا تو وہ انسان ہے اگر میرے میں ذرا بھی انسانیات ہوگی الحمدللہ اچھی میری ولدیت ہے اور کیا کہتے ہیں اچھا خون ہے میرے میں اچھا بلڈ ہے میں زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتی اور اسپیشلی اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ میرا وقت گزرا ہو اب میرا ہی اس بندے کے ساتھ وقت گزرا ہے میں اٹھوں اور میں اس کی بیک بائٹنگ کروں میں اس کے خلاف جاؤں میں اس کو فائرنگ کرواؤں میں اس پر تھریڈ کالز کرواؤں تو یہ پھر میرے خیال میں تو غلط ہے ایسا کیوں ہے سٹیج ایکٹرس پہ ہی کیوں حملہ ہوتا ہے وہ بھی فی میل پہ میل پہ کیوں نہیں ہوتا بتا نہیں کیا بات ہے میل پہ کیوں نہیں ہوتا آپ لوگوں میں کوئی اٹریکشن ہے کوئی خاص چیز ہے کوئی خاص چیز ہے جو مرد حاصل کرنا چاہتے ہیں بتا نہیں ہم بھی وہی جس طرح ہی کام عورت ہوتی کیا فرق ہے کیا ہم مطلب آج کل تو جسم فروش کرنے والی خواتین سڑکوں پہ بھی کھڑی ہوتی ہیں لوگ آپ کو ہی کیوں پکڑنا چاہتے ہیں سمجھ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ رائٹ ہیں میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ سٹیج آرٹیسٹوں سے جو بات میں نے ابزرف کی ہے ان دس سالوں کے کیریئر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سٹیج کی لڑکی ہے وہ ایک تو لائیو کام ہوتا ہے کیونکہ آرڈینس آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا ایسے ہے کہ آپ پہ دل آجاتے ہیں ہر کسی کو ہم بھی لفٹ نہیں کروا سکتے ہر کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہو سکتے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا یک طرفہ بھی پیار ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں آرٹیسٹ کو نہیں پتا کہ یہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سٹیج آرٹیسٹوں پر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک تو لائیو کام کرتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کر جاتا ہے اور میرے خیال میں جب لڑکی جیسے زیادہ پیک پر جاتی ہے اور لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار اس کا تو ابھی نام بن رہا ہے یہ روج پہ جاری ہے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں نے محنت کتنی کی ہے ہمارے کیریئر کا آغاز جب ہوا تھا تب ہم کیا تھے اب کیا تھے لوگ حسد بہت زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی تھریٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ گھر بیٹھ جائیں یہ کام نہیں کریں اگر وہ چھپا رستم سامنے آ گیا جس نے آپ پہ حملہ کروایا ہے تو کیا کریں گے میں یقین کریں اللہ کریں میری دلی دعا ہے کہ وہ آ جائے میرے سامنے آ جائے ایک دفعہ پھر وہ تو بات کی باتیں ہیں کہ میں کیا کروں گی کیا نہیں ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے اگر اس نے آتے ہی پیار کا اظہار کر دیا پھر میں نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کیے یہ کوئی پیار نہیں ہے یہ پیار نہیں ہوتا جو پیار کرتا ہے وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے آپ فیمس بھی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ماشاءاللہ کافی نام بھی بن چکا ہے کہیں ایسا تو نہیں کوئی فیلڈ میں سے حسد کر رہے ہیں اب میں کسی ایک کا نام تو نہیں لے سکتی بہت سے لوگیں حسد کرتے ہیں حسد کرنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ میں آپ کی جان لے لوں گا یہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ساتھی فن کار آئیں یہ کرتی ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ہمارا لوبیز ہمیں منافقت ہوتی ہے حسد ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن آرٹسٹیں اتنا نہیں گر سکتی اتنا کسی کے خلاف نہیں جا سکتی کہ کسی پر فائرنگ کروائیں یا کسی کا برا سوچیں میں مطلب آرٹسٹ جتنی بھی میری آرٹسٹ کمیونٹی ہے کم از کم اتنا غلط نہیں کر سکتے جو لوگ آپ کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن حاصل نہیں کر پہ ان کو کیا کہنا چاہیں وہ اگر اتنا جو پیار کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے تو میرے عشق میں جوگی ہو جاتے روگی ہو جاتے پھر انہوں نے بھی تو شادی کر لی شادی کر لی پیار کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بندے پر اپنی زندگی وقف کر دیں یہ کیسا پیار ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دی گا آپ نے مجھے چھوڑ دی گا میں کہیں اور چلے گی آپ کہیں اور چلے گے بھئی ہم آرٹسٹ لوگ ہیں لوگ مو بھر کے یہ کہہ دیتے ہیں ہم یہ تو سٹیج کرتی ہے یہ تو ناشنے والی ہے اور ان ناشنے والیوں کے بغیر آپ لوگوں کا گزارہ بھی نہیں ہوتا کیوں ناشنے والی ہیں بھئی یہ آرٹسٹ ہیں فنکار ہیں ہم لوگ کیا مطلب ناشنے والی جب جس کا دل چاہتے ہیں یہ لوگ تو برے لوگ ہیں اگر آپ اتنے اچھے لوگ ہیں اگر آپ لوگ کسی ایک کو بھی عزت دینا تو بات کہاں جائے ایک ایک کو بھی عزت دینا شروع کریں پھر کیا کرتے ہیں کسی ایک کو عزت دے کر گھر بھی ٹھا لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر کسی اور سٹیج آرٹسٹ کا ڈراما دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیسی عزت ہے عزت تو دیں آپ ہمیں غلط کہتے ہیں آپ خود کیا کرتے ہیں آپ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سٹیج پر کام کرتے ہیں سٹیج پر کام کرتے ہیں گندہ کام نہیں کرتے الحمدللہ اپنے محنت سے کماتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اتنے عزت دار ہیں تو ہم پر اتنی تنقید نہ کیا کریں گھر بیٹھیں شریف ہو جائیں نمازیں پڑھیں اللہ توبہ کریں ہمارے میں آپ لوگوں نے کیا لے اب آپ کو آ کر کہے کہ آپ میری عزت بنجیں تو بنجیں گے بلکل کہیں بھی بنجیں گے میری بات سنیں کوئی کہے تو صحیح کوئی اس قابل تو ہو مجھے بھی تو پتا چلے یہ ایک ایسی عزت ہے کہ آپ پہلے والا اچھا نہیں ہے میں آپ کو وہی اس طرف ہی آ رہی ہوں پہلے والا یا دوسرے والے کی تو بات ہی نہیں ہے پہلے بھی وہ میرے سے شادی کرنا چاہتا تھا جب میں نے اس کا بیگراؤنڈ پتا کیا تو وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا کوئی بھی ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو ایسے تو تھوڑی کسی کے حوالے کر دے گی ہم لوگوں نے بھی فیملیوں کے ساتھ فیملیوں کے کنیکشن ہونے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا ہم لوگوں نے پتا کیا وہ نہیں بندہ سمجھ میں آیا میری امینے کہا کہ جی ہم نے نہیں کرنا کوئی ایسا ہو تو صحیح کوئی اتنا اچھا انسان ہو سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے میں نے اب کیا کرنا ہے کوئی عزت تو دے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں عزت دینی نہیں ہوتی ملائے کروا رہا ہے اور کون تھریٹ کر رہا ہے یہ تو بعد میں باتا چلے گا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ تک پہنچاؤں کہ وہ شخص کون ہے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ مہنور سے جانوں کہ وہ شخص کون ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اعلانے کے بارے